بسم اللہ الرحمن الرحیم چین کو تائیوان کے اردگرد فوجی مشکوں کا حق حاصل ہے روس نے چین کے حق میں بڑا بیان جاری کر دیا تائیوان کے قریب چین کی فوجی مشکیں پانچ مزائل گرنے پر جاپان کا شدید احتجاج مقبوضہ جمع کشمیر کی تاریخ کا سیاحترین دین وادی میں ہرطال پاکستان میں یومیں استحصال ایمن الزوہری پر ڈرون حملہ کرگستان امریکی ائر بیس سے کیا گیا امریکی میڈیا کا دعویٰ مونسون کے نئے سپیل کی انٹرے تیز ہواں اور گرڈ چمک کے ساتھ مزید بارشوں کا امکان پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیلا آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار گومنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ایڈالائنز آپ نے جانے اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف امریکی ایوان امائیدہ گان کی سپیکر نینسی پولوسی کے دورہ تائیوان کے بعد چین نے تائیوان کے قریب سمندر میں فوجی جنگی مشکوں کا آغاز کر دیا امریکی ایوان امائیدہ گان کی سپیکر نینسی پولوسی کے دورہ تائیوان پر رد عمل دیتے ہوئے چین نے پانچ روزہ فوجی مشکوں کا آغاز کر دیا ہے تائیوان اور چین کے درمین کی شیدگی میں بڑا آزافہ ہو گیا تائیوان کی وزارت دفاع کا کہہ رہے ہیں کہ چین کی فوجی مشکیں چین نے چینی مشکوں کو تائیوان کی بحری وفضائی ناکابندی قرار دے دیا تائیوان کی جانت سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے جزائر کے قریب مشکوک ڈرونز اڑتے دیکھے گئے ہیں تائیوان کی وزارت دفاع کی ویب سائٹ پر سائبر حملے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے چین نے کہا ہے کہ یہ مشکے دنیا کے مسروف ترین آبی گزرگاہوں میں ہوں گی اور اس میں لانگ رینج تک اصلے کی براہ راست شوٹنگ بھی شامل ہوگی تائیوان نے بحری جہازوں کو متبادل راستہ اختیار کرنے کا کہا ہے تاکہ وہ چین کی فوجی مشکوں کے راستے میں نہ آئیں تائیوان ہوائی جہازوں کے لیے بھی متبادل راستے تلاش کرنے کے لیے اپنے ہمسائے ممالک جاپان اور فلپان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے یاد رہے کہ نینزی پولوکسی کے تائیوان کے دورے پر چین کی جانے سے شدید تنقید کی گئی تھی اور سنگی نتائج کی دھمکی دی گئی تھی خبر کے اغلے حصے میں بات کرتے ہیں تالیبان نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اب افغان سرزمین پر کبھی حملہ نہ کرے دوہا میں مقیم اقوام مددہ کے لیے تالیبان کی نامذر نمائندے سوہیل شہین نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومت کو القاعدہ رہنما ایمن الزوحری کے دارالحکومت قابل میں داخل ہونے اور رہنے کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانے سے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس میں ایمن الزوحری کی موت کا کہا گیا ہے اس کا کوئی سراغ نہیں ملا داہم دعویٰ کی سچائی کے بارے میں جاننے کے لیے ابھی تحقیقات جاری ہیں اور تحقیقات کے نتائج عوامی طور پر شیر کیا جائیں گے طالبان رہنما اعتوار کے روز ڈرون حملے کے بارے میں بڑی حد تک خاموشی افتیار کی ہوئے ہیں اور انہوں نے قابل میں الزوحری کی موجودگی یا موت کی تصدیق نہیں کی ڈرون حملے کا ذکر کرتے ہوئے طالبان کا کہنا ہے کہ اگر ایسے واقعات دوبارہ دہرائے گئے اور افغانستان کی سرزمین کی خلاف ورزی کی گئے تو کسی بھی قسم کے نتائج کی ذمہ داری امریکہ پر آئید ہوگی انٹیلیجنس حکام کے مطابق مقامی وقت صبح چھ بج کر اٹھارہ منٹ پر ایک ڈرون سے دھا گئے دو ہلفائر میں ظاہر الزوحری کی مکان کی بلکونی سے تکرائے جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئے خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی اخبار کے مطابق امریکہ نے تائیوان کی شیدگی کے تناظر اور چین کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤں سے بچنے کے لیے منٹ مین تری مزائل کا تجربہ ماخر کر دیا امریکی حکام کا کہنا ہے کہ بینل بریازمی بیلیسٹک مزائل کا تجربہ کچھ روز کے لیے ماخر کیا گیا ہے غیر ملکی خبار کی ریپورٹ کے مطابق یہ خبر پر پینٹاگون حکام کا ابھی تک کوئی تفسرہ سامنے نہیں آیا خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں کریملن نے چینی فوجی مشکو کی حمایت کرتے ہوئے اسے چین کا خودمختار حق قرار دے دیا ماسکوں سے عبرسہ ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق کریملن کا کہنا ہے کہ چین کو تائیوان کے اردگرد بڑی فوجی مشکیں کرنے کا خودمختار حق حاصل ہے کریملن کا مزید کہنا ہے کہ خطے میں مصنوعی طور پر کشیدگی کو ہوا دینے کا ذمہ دار امریکہ ہے واضح رہے کہ چین نے تائیوان کے اطراح چھ مقامات پر بڑے پیمانے پر لائف فائر سمید فضائی اور بحری مشکوں کا آغاد کر رکھا ہے بین الاقوامی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق چین نے چھ روزہ حوجی مشکوں کا آغاد امریکی ایوان نمائندہ گان کی سپیکر نینسی فلوسی کے دورہ تائیوان سے روانگی کے چند گھنٹے بعد کیا جو اتوار ساتھ اگست تک جاری رہیں گی میڈیا ریپورٹ کے مطابق چین نے دنیا بھر کی ائر لائنز کو خبردار کا رکھا ہے کہ تائیوان کے اطراح چھ مقامات پر بڑے دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان سے دور رہیں اور اس کے اردگرد چار سے بارہ اگست تک تمام بین الاقوامی پروازیں بند کر دیں خبر کے اقلے حصے میں بات کرتے ہیں تائیوان کے قریب چین کی فوجی مشکیں پانچ مزائل گرنے پر جاپان کا احتجاج نیوز ریپورٹ کے مطابق چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی تائیوان کے جزیرے کے اردگرد پانیوں اور فضائی حدود میں لائیو فائر سمیت فوجی مشکیں جاری ہیں یہ مشکیں آئندہ اتوار کی دوپہر تک جاری رہیں گی میڈیا ذرہ کے مطابق بعض مقامات پر چینی فوجی مشکیں تائیوان کے سہلی علاقے سے صرف 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو رہی ہیں چین کی جانے سے تائیوان کے اردگرد اب تک کی سب سے بڑی فوجی مشکیں امریکی ایوان نمائندہ گان کی سپیکر نینسی پولوسی کے دورہ تائیوان کے بعد شروع ہوئیں گلوبل ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق پیپلز لبریشن آرمی کی ایک فورس ایک فورس نے تائیوان کے مشرقی علاقے میں مقصوص مندری مقامات پر کئی اقسام کے مظاہد آگے سرکاری ٹی وی سی سی ٹی وی کے مطابق اس مشک کے لیے جزیرے کے گرد چھے سمندری راستوں کا انتخاب کیا گیا ہے اور وارنگ دیگئی ہے کہ مطلقہ بحری جہادوں اور ہوائی جہادوں کو مطلقہ راستوں سے نہیں گزرنا چاہیے جبکہ آبنائے تائیوان میں چینی فوج کی جانے سے جاری فوجی مشکوں کے دران چینی مزائل جاپانی حدود میں جا گرے حدود میں گرنے پر جاپان کی جانے سے احتجاج کیا جا رہا ہے جاپانی وزارت دفاع کے مطابق چین کی جانے سے پانچ بیلسٹک مزائل جاپان کے خصوصی سنتی زون میں گرے ہیں چین کی طرف سے مزائل آنے کا یہ پہلا واقعہ ہوا ہے تائیوان تائیوانی صدارتی دفتر سے جاری بھیان میں کہا گیا ہے کہ تائیوان اپنی سرزمین کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹے گا چین کی جانے سے بڑھتے فوجی خطرات پر تائیوان اپنی سرزمین کا دفاع کرے گا تائیوان کے اطراف چین کی فوجی مشکیں بین الاقوامی جہاد رانے کی آزادی میں بھی رکاوٹ ہیں خبر کے ایک لئے حصے میں بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے جارہانہ تسلط پانچ اگسٹ دوہزار انیس کے یک طرفہ اور غیر قانونی قدامات کے خلاف مقبوضہ بادی میں آج ہرتال جبکہ ملک بھر میں یومیں استحصال منایا جا رہا ہے پاکستان آزاد کشمیر کے علاوہ دنیا بھر میں آج مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لئے سیمینارز اور کانفس منقض کی جائیں گی اس کے علاوہ کشمیریوں کے جذبہ آزادی کے حمایت اور بھارت کی دیاستی دہشتگردی کے غلاب بڑے پیمانے پر ریڈیوں کا انقاط کیا جا رہا ہے تمام پروگراموں میں ہر طبقہ فکر کے لوگ بھرپور شرطت کریں گے یومیں استحصال کی مناسبت سے پاکستان سمیت خصوصا دورالحکومت اسلام آباد میں شہراؤں اور امارتوں پر بڑے بینرز آویزہ کیے گئے ہیں جس میں کشمیری بھائیوں کی بھرپور حمایت اور بھارتی غیر قانونی اقدامات کے خلاف نارے درج ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کابل میں القاعدہ کے رہنماء ایمنال الزوحری کے مکان پر حملہ کرنے والے امریکی ڈون کو ممکنہ طور پر کرگستان کے ایک ایربیس سے لانچ کیا گیا تھا میڈے رپورٹس کے مطابق حملہ شمالی کرگستان میں ماناس میں امریکی ٹرانزر سہولت گانسی ایربیس سے کیا گیا امریکی محکمہ دفاع کے مطابق گانسی کرگستان میں بشکیک بینرل اقوامی ہوای اڈے کے قریب ایک سابق امریکی فوجی اڈہ ہے جسے امریکی فضائیہ چلا رہی تھی اور جون دوہزار چودہ میں اسے کرگستان فوج کے حوالے کر دیا گیا تھا خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں ملک بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا ازاد کشمیر بلائی پنجاب بلائی خیبر پکتونکواز سندھ بلوچستان میں بارشوں کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے مونسون سسٹم آج سے سندھ پر اثر انداز ہونے کی پیشگوئی کی تھٹھا بددین سے جاول عمرکوٹ اور سرپارکر میں تیز بارشوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی پر دو سسٹم مزید بارشیں لا رہے ہیں نو اگست یعنی ہفتے کو شروع ہونے والے اس سلسلہ میں درمیانی اور تیز بارشیں متوقع ہیں اور اس کے بعد گیارہ سے پندرہ اگست تک دوبارہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا محکمہ موسمیات کی جانب سے چھ اگست سے لے کر دس اگست تک لس بیلہ کے مختلف مقامات پر بھی بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے سیلا مطاثرین کو ندی نالو سے دور منقل ہونے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں ناظرین اب تک لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک لیے اپنا خیار رکھے گا اللہ نکبان موسیقی